اردو ایسے رائٹنگ اردو مضمون نگاری کے حوالے سے آج کی یہ ویڈیو ہے اردو مضمون کے حصے کون کون سے ہیں اور ان حصوں کے اصول کیا ہیں اور اجزاء کون کون سے ہیں اردو مضمون کے تین حصے ہیں پہلا حصہ تمہید کہلاتا ہے دوسرا مطن اور تیسرا اختتامیہ تمہید کا مطلب ابتدائیہ ہے یعنی تمہید سے آپ مضمون کی ابتداء کرتے ہیں اور ابتداء میں ایسے جملے لکھتے ہیں جس سے مضمون کا تعرف بھی پیش ہو اور پڑھنے والوں کے لیے دلچسپی کا باز بنے دوسرا اصحاب مطن یعنی من باڈی جہاں مختلف پیراگراف کی مدد سے آپ اپنا سٹانس لکھتے ہیں آخری حصہ ہے اختتامیہ جس کو مضمون کا نچوڑ کہتے ہیں کل مضمون کا نچوڑ آپ مختصر الفاظ میں مختصر جملوں میں لکھتے ہیں اس کو اختتامیہ کہتے ہیں اب تمہید کے اصول دیکھیں تمہید کن اصولوں پر مبنی ہونا چاہیے جیسے کی پہلے بتایا تمہید مضمون کی ابتداء ہے جس کے پڑھنے سے ناظرین کو مزید مضمون پڑھنے کا شوق پیدا ہو چناسچی اسے طویل نہیں ہونا چاہیے یعنی جو تمہید لکھتے ہیں مضمون کا اس کو ایک تو دلچسپ ہونا چاہیے اور دوسرے طرف طویل نہیں ہونا چاہیے بلکہ مختصر ہونا چاہیے دوسرا اصول تمہید دلچسپ اور جازب ہو یعنی پڑھنے والے کو اٹریکٹ کرے تیسرا اصول تمہید کے جملے جامعے اور مختصر ہوں یعنی چھوٹے جملوں میں لکھیں لیکن وہ جملے اپنے آپ میں مکمل ہوں یعنی وہ پورا مانا دیتے ہوں آپ کے خیال کو پورا ایکسپریس کرتے ہوں تمہید کے اجزاء کیا ہیں تمہید میں کیا کیا شامل ہونا چاہیے سب سے پہلے آپ موضوع کا تعرف پیش کریں گے یعنی جو موضوع دیا گیا ہے مضمون لکھنے کے لئے اس کا تعرف پیش کریں گے کہ وہ موضوع کس حوالے سے ہے دوسرا جز اہمیت موضوع یعنی زیر بحث موضوع کتنی اہمیت کا حامل ہے اس کی امپورٹنس آپ بتائیں گے تیسرا جز وسعت موضوع یعنی جو موضوع ہے وہ کتنا وسیع ہے چوتھا نکتہ پسے منظر بتائیں گے آپ موضوع کا پسے منظر کیا ہے اس کا بیک گراؤن کیا ہے مضمون کا دوسرا حصہ اور سب سے اہم حصہ مطن ہے جہاں آپ مضمون کے حوالے سے اپنے معلومات فرام کرتے ہیں اپنا سٹانس بتاتے ہیں اور اس مطن میں مختلف پیرگراف ہوتے ہیں اور جو پیرگراف ہیں وہ شیری اور نصری حوالوں سے مزین ہوتے ہیں ایک تو آپ اپنا موقف لکھتے ہیں موضوع کے اعتبار سے موضوع کے حوالے سے اپنا موقف لکھتے ہیں اور اس موقف کو ثابت کرنے کے لئے شیری اور نصری حوالے پیش کرتے ہیں اور پھر پیرگراف میں موضوعیت ہونی چاہیے یعنی جتنے پیرگراف آپ لکھیں گے جتنی ہے جتنے آپ اپنا موقف پیش کریں گے جتنے شیری اور نصری حوالے دیں گے وہ جو موضوع ہے مضمون لکھنے کے لئے جو موضوع دیا گیا ہے اس کے این مطابق ہونے چاہیے یعنی جو بھی لکھا جائے وہ موضوع کے مطابق ہو اور پھر مطن جامع یعنی مکمل اور اس میں توازن ہو یعنی جتنے پیرگراف ہیں ان میں توازن ہونا چاہیے وزن ہونا چاہیے یعنی جو بھی معلومات آپ فراہم کر رہے ہیں ان میں وزن ہونا چاہیے دکھ ہونی چاہیے لوجیکل ہونے چاہیے اور جامع اور مکمل ہو یعنی تمام تر معلومات آپ کو جو لکھ رہے ہیں جو موقف پیش کر رہے ہیں اس کے متعلق تمام تر معلومات آپ کو فراہم کرنے ہوں گے آخری حصہ خاتمہ ہے جس کو انگریزی میں کنکلوجن کہتے ہیں خاتمہ کل مضمون کا نچوڑ ہوتا ہے جو کی اگین جامع اور مؤثر ہونا چاہیے ابتدائیہ کے اجزامے نے بتایا اس میں کیا شامل ہونا چاہیے اسی طرح خاتمہ جتنے پیرگراف آپ لکھتے ہیں جتنا موقف آپ نے پیش کیا پیرگراف میں اور جو حوالے پیش کی ہیں ان تمام پیرگراف کو ملا کے اس کا نچوڑ خاتمے میں لکھتے ہیں